موسیقی 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 محمد خلالا وعلا اهل بیته الاطیبین الاضہرین رحمت اللہ علی محبیہم وَلَعْنَةُ اللہِ علی اعدائہم وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوقِهِمْ اجمعین اما بعد فعن الامام السجاد علیہ افضل الصلاة والسلام ان فی القائم منا سنن من انبیاء اللہ صدق الامام الكریم ایک درود پڑھنے محمد وآل محمد ازان محترم ازاداران سیدو الشہداء السلام علیکم ورحمت اللہ چار روزہ سلسلہ گفتگو ہے در حقیقت یہاں قبلہ مولانا عرفان ای وی ڈی صاحب کو خطاب فرمانا تھا قبلہ کچھ علیل ہیں جس کی وجہ سے ان کی نیابت میں آپ کی خدمت میں ذکر اہل بیت کے لئے حاضر ہوا ہوں ابتدا ہی میں دست دعا بلند کرتے ہیں پروردگارِ عالم سے دعا کرتے ہیں بارِ الٰہ تو جواستہ بیمارِ کربلہ کا تو جواستہ بیمارِ مدینہ کا عمومی طور پر تمام مریض مؤمنین و مؤمنات اور خصوصی طور پر قبلہ مولانا عرفان ای وی ڈی کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرماؤں تمام مریضوں کی شفایابی کے لئے اور دعاوں کی قبولیت کے لئے ایک درود پڑھیں محمد و عالم حضانِ مخترم چار روزہ سلسلہِ گفتگو موضوعِ گفتگو فرشِ عذا پر وارثِ عذا رہیں گے چوتھے امام کے دن بھی قریب ہیں اس حوالے سے چوتھے امام کے فرمان سے تمسک کرتے ہوئے میری ان تقاریم کا گفتگو سننِ انبیاء اور امامِ زمانہ کیا مطلب ہے اس موضوع کا اس نام سے کیا مراد ہے اس موضوع کی ہمارے عقیدے میں کتنی زیادہ دخالت ہے یہ ساری باتیں انشاءاللہ تمہیدن آپ کی خدمت میں پیش کرنے گا سننِ انبیاء لفظِ سنن جمع ہیں سنت کی سنت عربی میں کہتے ہیں طریقے کو سننِ انبیاء یعنی کیا اگر ابتداء میں دیکھا جائے سننِ انبیاء یعنی انبیاء کا طریقہ سنتِ رسول یعنی رسول کی سنت جو کام رسول نے کیا ہو جو بات رسول نے فرمائی ہو یہاں ہماری مراد یہ نہیں ہے ہماری مراد کیا ہے خدا کا جاری کردہ وہ طریقہ تمجھو رکھیں گے سفر میں ساتھ رہیں گے تو لطف محسوس کریں گے موجود کا اور انشاءاللہ کہ جب اس فرشِ عزا سے اٹھیں گے تو وارثِ عزا کی معرفت میں اضافہ لے کر اٹھیں گے تمجھوہات میرے ساتھ ہیں تھوڑی سی تمہیدی گفتگو آپ نے برداشت کرنی ہے پھر انشاءاللہ انبیاء کے طریقے انبیاء کی سنتیں جو وقت کے امام میں جاری ہوئی ہیں چوتھے امام کے کلام کی روشنی میں پیش کرو گا سنت یعنی طریقہ سنت انبیاء سے ہماری مراد کیا ہے خدا نے جب ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو بھیجا تو ہر نبی میں خدا کا کوئی طریقے کار رہا ہر نبی کو خدا نے ایک خاص طریقے پر چلایا ہر نبی کی زندگی میں خدا کے خاص سنت رہی اس سنت کو کہتے ہیں سنن انبیاء خدا کا وہ طریقہ جو اس نے اپنے مختلف انبیاء میں جاری کیا اس موضوع کی اہمیت کو محسوس کرنے کے لئے ابتدا میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا راوی چھٹے سرکار کی خدمت میں آیا راوی چھٹے امام کی خدمت میں آیا سوال کیا مولا کیا اللہ نے حضرت خضر کو نبی اللہ خضر کا نام خدا نے اتنی طویل زندگی دی ہے راوی نے سوال کیا مولا حکمت کیا ہے توجہ کر رہے ہیں نبی اللہ خضر میں یہ جو ان کی طویل عمر ہے یہ جو موت کا نا آنا ہے یہ کیا ہے یہ خدا کی سنت اور اس کا طریقہ ہے جو خضر میں جاری ہو رہا ہے سنت خدا کا سنت انبیاء کا مطلب واضح ہو رہا ہے توجہ میرے ساتھ ہے خدا کی سنت خضر پر یہ رہی کہ خدا نے حضرت خضر کو طویل عمر عطا کی مولا حکمت کیا ہے جواب دیا کہ اللہ نے اپنے نبی خضر کو اتنی طویل عمر اس لیے عطا کی تاکہ ہمارے قائم امام کی طویل عمر پر دلیل بن سکے توجہ کر رہے ہیں اب اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ کریں خدا اپنے ایک نبی کو طویل عمر دے رہا ہے تاکہ آخری امام کی طولانی عمر پر دلیل بن سکے تاکہ کوئی مسلمان یہ سوال نہ کر سکے کہ تمہارے امام کے عمر اتنی طویل کیسے ہو گئی ہم جواب دیں جیسے حضر کی ہو گئی جیسے عیسیٰ کی ہو گئی جیسے نوح کی ہو گئی توجہ کر رہے ہیں یہ موضوع کی اہمیت خدا کی جاری کردہ وہ سنت وہ طریق اکار کہ جو مختلف انبیاء پر جاری ہوئے اگر انتظامیہ تک آواز پہنچ رہے تھوڑا سا مائک کو سیٹ کر دیجئے اور آپ لوگ گروت پڑھ دیں محمد و آل محمد خدا کی جاری کردہ وہ سنتیں جو اس کے نبیوں پر جاری رہی اور وقت کے امام پر بھی جاری ہوگی اس موضوع کو سمجھنے کے لئے تھوڑی سی تمہین خدا کی سنت خدا کا طریقہ خدا کا طریقہ اور سنت وہ ہے جس کے بارے میں قرآن ایک فیصلہ کرتا ہے فیصلہ کیا ہے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا توجہ کیجئے گا دو لفظ آیت میں استعمال تم خدا کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھوگے یہاں تک تو مطلب واضح تم خدا کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھوگے زمین و آسمان پلٹ سکتے ہیں خدا کا طریقہ نہیں بدل سکتا تم خدا کے طریقے اور اس کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھوگے لیکن آیت کا دوسرا ایسا کہتا ہے تم خدا کی سنت اور اس کے طریقے میں کوئی تحویل بھی نہیں دیکھوگے توجہ کرنے خدا کی سنت اور اس کا طریقہ کہ جو انبیاء پر جاری ہوا جو وقت کے امام پر بھی جاری ہوگا اس طریقے میں نہ کوئی تبدیلی ہے نہ کوئی تحویل ہے اب تبدیلی کا مطلب تو ہر پاکستانی جانتا ہے لیکن تحویل سے کیا مراد ہے توجہ کرنے اگر خدا کی سنت کو سمجھنا ہے خدا کے طریقے کار کو سمجھنا ہے تو اس آیت کو جاننا پڑے گا کیونکہ اس آیت میں خدا اپنی ہی سنت کا ایک قانون دے رہا ہے میری سنت وہ ہوگی جس میں نہ تبدیلی ہوگی نہ تحویل ہوگی اے خدا ان دونوں باتوں میں فرق کیا ہے جواب آئے گا کہ اگر قرآن کی صحیح تفسیر چاہتے ہو تو محمد و آل محمد کے در پہ آ جاؤ اس آیت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے تاکہ خدا کی سنت سمجھا سکے خدا کے قانون کا مطلب سمجھا سکے اگر اس بات کو سمجھنا ہے تبدیل اور تحویل میں کیا فرق ہے سنت خدا میں نہ تبدیل ہی ہے نہ تحویل ہے کیا فرق ہے دو لفظ آپ کے حوالے کرتا جا رہوں توجہ کیجئے گا ایک لفظ عربی زبان میں مجرس سنن اور ایک لفظ عربی زبان میں مجرس سنن دونوں لفظ میرے نوجوان دوست یاد رکھئے گا لفظ پہلا لفظ مجرس سنن دوسرا لفظ مجرس سنن ان دونوں لفظوں کا مطلب کیا ہے مجری اس میں فائل بڑا آسان کروں گا مجری اس میں فائل یعنی سنتوں کو جاری کرنے والا مجرس سنن اس میں مکان وہ جگہ کہ جہاں پر سنت خدا جاری ہو بات کو اور آسان کر دوں ہم سب ناد علی کی تلاوت کرتے ہیں ناد علی یقینا سب کو یاد ہے کیا پڑھتے ہیں ناد علی میں کوئی جواب دے سکتا ہے ناد علی مظہر العجائب ناد علی مظہر العجائب یہ وہ قرات ہے یہ وہ طریقہ ہے ناد علی کو پڑھنے کا جو سب کانٹینٹ پاک و ہند میں رائج ہے اور بلکل صحیح ہے لیکن ناد علی کو پڑھنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے جو عرب میں رائج ہے وہ کیا ہے توجہ کیجئے ناد علی مظہر العجائب ہم کیا پڑھتے ہیں مظہر العجائب وہ کیا پڑھتے ہیں مظہر العجائب یہ دونوں طریقے سہی ہیں ابھی واضح ہو جائے گا توجہ کیجئے جو فرق مظہر العجائب اور مظہر العجائب میں ہے وہی فرق مجرس سنن اور مجرس سنن میں بھی ہے اور اگر یہ فرق سمجھ آجائے گا تو اس آیت کا مطلب بھی واضح ہو جائے سنت خدا میں نہ تبدیلی ہے اور نہ سنت خدا میں کوئی تحویل ہے توجہ کر رہے ہیں گفتگو کا ربط واضح ہے تو اب آئیے ذرا ناد علی پر کچھ بات کریں تمہید ناد علی مظہر العجائب وہ طریقہ جسے ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو پڑھتے ہوئے سنا ناد علی مظہر العجائب مظہر کسے کہتے ہیں مظہر او ذات کو کہتے ہیں کہ جس میں اظہار ہو رہا ہو جس میں کوئی شہ ظاہر ہو رہی ہو مظہر عجائب یعنی وہ ذات کے جس میں عجائبات خداوندی کا اظہار ہو رہا ہو توجہ کیجئے گا یا علی توجہ ہے مظہر العجائب یعنی کیا اقرار کر رہے ہیں اے علی آپ وہ ذات ہیں جس میں عجائبات اور معجزات خداوندی کا اظہار ہوتا ہے کیا مطلب کسی شاعر نے بڑا خوب کا مفہوم عرض شاعر تھا کہنے لگا کہ علی میں عجائب جمع ہو گئے کیسے جمع ہوئے کہا کہ اگر دنیا میں کوئی شخص بہادر ہوتا ہے تو وہ ہر جگہ بہادر ہوتا ہے اگر کوئی شخص خوف زدہ ہوتا ہے تو وہ ہر جگہ خوف زدہ ہوتا ہے توجہ کر رہے ہیں اگر کوئی اچھا بولنے والا ہوتا ہے تو وہ اچھا جنگجو نہیں ہوتا اگر کوئی اچھا تلوار شیر کے لیے ایک ذوق چاہیے اس کے مزاج میں ایک نذاکت اور نرمی درکار ہے جبکہ جنگجو اپنے مزاج میں سخت ہوا کرتا ہے لہٰذا شیر کہنا کلام فصیح و بلیق کہنا اچھی بات کہنا اچھا شیر کہنا اور اچھی تلوار چلانا یہ دونوں صفات زد ہیں ایک دوسرے کی متضاد ہیں لہٰذا عام طور پر انسان میں یہ دونوں صفتیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں یا نازک مزاج ہوگا یا مزاج میں نذاکت رکھتا ہوگا یا مزاج میں سختی رکھتا ہوگا یہ دونوں مزاج ایک ساتھ تو جمع نہیں ہو سکتے دنیا میں فقط علی وہ مظہر عجائب ہے کہ اگر میدان جنگ ہو تو اس سے بڑا شجاہ اور فارسیں میدان کوئی نہیں ملے گا اور اگر مسلح عبادت ہو تو اس سے زیادہ خوفتا کانپتا ہوا اور لنستہ ہوا بدن کسی کا نہیں ملے گا توجہ کر رہے ہیں یہ وہ ذات ہے جس میں عجائبات کا اظہار ہو رہا ہے یہ تھا مطلب لفظ مظہر عجائب کا اب ذرا دوسرے لفظ کا مطلب بھی سن لیجئے توجہ میرے ساتھ ہے دوسری قرص جو عرب میں رائز ہے وہ کیا ہے ناد علیان مظہر العجائب مظہر کہتے ہیں اظہار کرنے والے کو نہیں جناب بات اس حد تک نہیں ہے کہ علی ایک ذات ہو کہ جن میں خدا کے عجائبات اور موجزات کا اظہار ہو رہا ہو بات اس سے بڑھ کر ہے بات یہ ہے کہ یہ علی وہ ذات بھی ہیں کہ جب چاہتے ہیں خود عجائبات اور موجزات دکھلاتے بھی ہیں علی کی ذات میں فقط موجزات کا اظہار نہیں ہوتا ہے ذاتِ علی وہ ذات ہے کہ جب چاہتی ہے خود موجزات دکھلاتی ہے جب چاہتی ہے سورج کو پلٹا دیتی ہے جب چاہتی ہے مردے کو جلا دیتی ہے تو علی نہ فقط مظہرِ عجائب ہیں نہ فقط عجائب کا اظہار علی کی ذات میں ہوتا ہے بلکہ علی مظہرِ عجائب بھی ہیں عجائب نکلتے ہیں پھوٹتے ہیں ذاتِ علی ابن ابھی طالب سے توجہ کرنے ہیں علی مظہرِ عجائب بھی ہیں نہ صرف علی میں عجائب دکھتے ہیں بلکہ علی عجائبات اور موجزات دکھلاتے بھی ہیں ان دونوں الفاظ کا مطلب پہنچ گیا اگر تمام تک پہنچ گیا تو علی کے عظمت پر ایک درود پڑھ دیجئے مظہرِ عجائب اور مظہرِ عجائب میں نے ارس کیا تھا جس طرح یہ دونوں لفظ ہیں اسی طرح دو اور لفظ ہیں مجرس سنن اور مجرس سنن مظہرِ عجائب یعنی وہ ذات کے جو عجائبات کا اظہار کرے بلکل اسی طرح مجرس سنن وہ ذات کے جو سنتوں کو جاری کرے مجرس سنن کے جیسے مظہر العجائب وہ ذات کے جس میں عجائبات کا اظہار ہوتا ہو توجہ کرنے وہ ذات کے جس میں سنتیں جاری ہوتی ہو اگر ان دونوں لفظوں کا مطلب واضح کر پایا ہو تو اب تبدیل اور تحویل کا مطلب سمجھ لیجئے خدا قرآن میں واضح کہہ رہا ہے تمہیں خدا کی سنت میں نہ تبدیل نظر آئے گی نہ تحویل نظر آئے گی خدا کیا مطلب ہے تبدیل اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب طریقہ جس شخص کا ہو جس ذات کا ہو سنت جس کی ہو صاحب سنت جو سنت کو جاری کرنے والا ہو جو سنت کا مجری ہو وہ اپنی سنت کو بدل دے یہ تبدیل کہلائے گا توجہ کر رہے ہیں وہ خدا کے جس کی سنت اور طریقہ یہ ہے کہ کل نفس ذائقت الموت ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے ہر ذی روح کو موت آئے گی اگر وہ خدا اپنا قانون بدل لے اور موت دینا چھوڑ دے اسے سنت خدا میں تبدیل کہلائے جائے گا توجہ کر رہے ہیں لیکن اس کے برعکس اگر مجری سنت جاری کرنے والی ذات اپنے طریقے اور سنت میں تبدیلی نہ کرے بلکہ جس پر اس سنت کو جاری ہونا تھا جو مجری سنت تھا اگر اس میں کسی قسم کا تغیر آ جائے اسے عربی میں تحویل کہتے ہیں مثال دے دوں وہ خدا جس نے فلا وقت زید کی موت کے لئے معین کر رکھا تھا اگر یہ موت زید کے بجائے عمر کو دے دیں یہ تحویل کہلائے گی بات پہنچ گئی ایک اور مثال دے دوں عقیبے کی مثال وہ خدا جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لئے اپنے نمائندے اور اپنی حجتیں بنا کر بھیجتا ہے اگر یہ خدا نمائندے بنانا چھوڑ دے تو یہ سنت میں تبدیلی کہلائے گی اور اگر خدا نمائندہ تو بنائے مگر وہ خدا کے جس کی سنت اور طریقہ یہ تھا کہ اب تک ایک معصوم کو گناہوں سے پاک خطاؤں سے پاک ہستی کو نمائندہ بنا رہا تھا اب وہ خدا کسی ایسے کو نمائندہ بنا دے جو ممبر پہ آ کر کہیں لوگوں مجھ پہ شیطان عارض ہوتا ہے تو یہ سنت خدا میں تبدیلی نہیں کہلائے گی خدا نمائندہ بنا رہا ہے مگر یہ سنت خدا میں تحویل کہلائے گی خدا کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا نمائندہ بناتا ہے مگر معصوم کو بناتا ہے اسے بناتا ہے کہ جس سے شیطان بہت دور رہتا ہے اور خدا کے طریقے میں نہ تبدیل ہے نہ تحویل ہے اگر بات پہنچ گئی ہے ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد جزاکمہ یہ ہے خدا کی سنتیں یہ ہے خدا کا طریقہ جس کا قانون یہ ہے کہ نہ اس میں تبدیل ہے نہ اس میں تحویل ہے یہ سنت خداوندی یہ خدا کے طریقے جو مختلف انبیاء میں جاری ہوئے وہ سب کے سب ہمارے آخری امام میں جاری ہوں گے تو سوال کر سکتا ہے یہ بحث اتنی اہم کیوں ہیں جواب ایک حدیث رسالت میں ہے وہ حدیث کیا ہے فریقین میں متفق حدیث من مات ولم یعرف امام زمانہی مات میتت الجاہلیہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر ان کی معرفت حاصل کرے بغیر دنیا سے چلا جائے وہ جاہلیت کی موت مرا توجہ ہے امام رسول نے یہ نہیں فرمایا جہالت کی موت مرا رسول نے کیا فرمایا جاہلیت کی موت مرا کیا فرق ہے جہالت یعنی علم کا نہ ہونا نادانی گمراہی جاہلیت کسے کہتے ہیں جاہلیت اس دور کو کہتے ہیں کہ جب رسول اسلام کی بحثت نہیں ہوئی تھی اسلام سے پہلے کا دور رسول کیا فرما رہا ہے جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر انہیں پہچانے بغیر مر گیا جہالت کی موت نہیں مرا جاہلیت کی موت مر گیا اگر اس جاہلیت کی موت سے مسلمانوں کو اپنے آپ کو بچانا ہے تو اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا پڑے گا اپنے زمانے کے امام کی معرفت میں اضافہ کرنا پڑے گا جیسے جیسے میرے اندر میرے قلب میں میرے امام کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی ویسے ویسے میں جاہلیت کی موت سے خود کو دور کرتا چلا جاؤں ہوا توجہ کر رہے ہیں لہٰذا امام زمانہ کی معرفت امام زمانہ پر گفتگو یہ موضوع انتہائی اہم ہے ہمارے اور ہمارے بچوں کے عقیدے کا زامن ہے یہ موضوع کہ امام زمانہ پر بات کی جائے موضوع کے اہمیت کا اندازہ کر رہے ہیں عزیزوں سننے انبیاء اور امام زمانہ خدا کی جاری کردہ انبیاء پر گو سنتیں کہ جو وقت کے امام میں بھی جاری ہوں گی اب یقیناً کسی ذہن میں یہ سوال رکھ سکتا ہے کہ یہ موضوع اتنا ہی اہم کیوں ہے آپ نے امام زمانہ پر بات کرنی ہے کیجئے انبیاء کی سنتوں کو اس میں کیوں داخل کر رہے ہیں توجہ ہے جب ان سارے سوالات کے جوابات مل جائیں گے تب ہی تو موضوع میں داخل ہونے کا لطف آئے گا اگر توجہ میرے ساتھ ہے اس سوال کا جواب بھی پیش کر دیتا ہوں ایک درود پڑھے محمد وعالی امام زمانہ اجلاللہ فرجہ الشریف کے موضوع پر کئی جہتوں سے اللہ علیہ وسلم کئی جہتوں کئی جوانے کئی اطراف سے بات کی جا سکتی ہے انتہائی وسی موضوع کیوں انبیاء کی سنتوں کو ٹٹولا جائے کیوں انبیاء کی تاریخ کو پرکھا جائے فلا نبی کے ساتھ کیا ہوا فلا نبی کے دور میں کیا ہوا کیوں انبیاء کے دور کو دیکھا جائے اگر مجھے میرے امام کی معرفت حاصل کرنی ہے وجہ کیا ہے وجہ میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ وہ عالم وہ محدد کہ ہو نہیں سکتا کہ امام زمانہ پر بات ہو اور شیخ صدوق کا تدکرہ نہ آئے توجہ ہے شیخ صدوق وہ جلیل القدر عالم و محدد کہ جو خود امام معصوم کی دعا سے پیدا ہوئے شیخ صدوق کے والد بھی عالم گیاروے امام کے اصحاب میں گیاروے امام سے اپنے لئے دعا کرنے کی گزارش کی امام نے دعا کی اے والد صدوق کو مخاطب کر کے کہا کہ خدا تمہیں دو فرزن دے گا ایک فقی ہوگا ایک محدد ہوگا جو محدد تھے وہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ تھے یہ کون ہستی؟ کہ جو امام وقت امام معصوم کی دعا سے دنیا میں تشریف لائے غیبت سغرہ کا زمانہ بھی دیکھا کون فقی صدوق؟ کہ جنہوں نے اے امام کی احادیث کو جمع کرنے کے لئے تین سو کتابیں لکھی کتنی کتابیں؟ ہر ہر کتاب کئی جلدوں پر تین سو کتابیں کہ جن کتابوں میں صرف کلام آل محمد تھا اپنی کوئی بات نہیں تھی آج کل لوگوں کے لئے کلام معصوم کے ساتھ توجہ کر رہے ہیں آج کل لوگوں کے لئے ایک پوری مجلس بھی ایسی پڑھنا مشکل ہو گیا ہے کہ جو صرف کلام معصوم پر ہو شیخ صدوق نے تین سو کتابیں لکھی جو پہنچ گئے ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد تین سو کتابیں ہم تک کتنی پہنچے حالات کی ستم ذریفی کہ ہم تک ان میں سے نو کتابیں پہنچے وہ نو کتابیں بھی شیعت کا اساسہ ہے کیسی کیسی کتابیں اکثر کتب کا ترجمہ ہو گیا ہے نوجوان دوستوں کو اس ممبر سے نصیحت کروں گا شیخ صدوق کی کتابیں پڑھئے آل محمد کے کلام کی وسعتیں سمجھ آئیں گے آل محمد کے کلام کی گہرائیاں سمجھ آئیں گی وہ شیخ صدوق ساری زندگی کلام آل محمد کو لکھنے میں جمع کرنے میں لگا دی فرماتے ہیں اور خود اپنی ایک کتاب جس کا نام آگے بتاؤں گا اس کتاب کے مقدمے میں اس بات کو لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک روز میں اپنے گھر میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میں نے اپنی آخرت کے لئے کیا کیا کہاں ہم دنیا میں غرق رہنے والے اور کہاں وہ صدوق علیہ الرحمہ ساری زندگی کلام آل محمد کو جمع کرنے میں تلاش کرنے میں لگا دی مگر سوچ رہے ہیں میں نے اپنی آخرت کے لئے کیا کیا فرماتے ہیں یہ بات سوچتے ہوئے مجھ پر نیند کا غلبہ آ گیا عالم خواب میں دیکھا کہ میں حرم مکہ میں ہوں خانے قابہ کا تواف کر رہا ہوں جب تواف کا آخری چکر مکمل ہوا توجہ ہے جب تواف کا آخری چکر مکمل ہوا تو میں نے اپنی نگاہوں کے سامنے حضرت حجت کو دیکھا اللہ حضرت حجت کی عظمت پر مل کر ایک درود پڑھ دیجئے نگاہوں کے سامنے حضرت حجت کو دیکھا نہیں معلوم اس خواب میں بھی کس قدر حکمتیں خواب بھی جاری ہے مگر تواف کے بارے میں بات یہ ملتی ہے تواف کی خاصیت یہ ہے کہ تواف کے ساتھ چکر انسان پر لازم کیے گئے انسان جیسے جیسے ایک ایک چکر کو مکمل کرتا جاتا ہے اس کی طہارت اور پاکیزگی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے شیخِ صدوق خواب میں بھی اس وقت تک حضرت حجت تک نہیں پہنچ پائے جب تک قابے کے ساتھوں تواف مکمل نہ کر لیے جب ساتھوہ چکر مکمل ہوا یہ ساتھوہ چکر وہ ہوتا ہے انسان اپنی روح کی طہارت کی بیعراج پر ہوتا ہے جب ساتھوہ چکر مکمل ہوا تو مجھے حضرت حجت کی زیارت ہوئی آقا نے مجھے مخاطب کیا میں نے سلام کی آقا نے جواب دیا آقا نے فرمایا اے صدوق لما تکتبو على غیبتی کتابا اے صدوق ہماری غیبت پر کوئی کتاب کیوں نہیں لکھتے ہیں وہ عالم جسے خود امام فرمائش کر رہے ہیں کہ ہمارے لئے کتاب لکھ دو اللہ اکبر جواب دیتے ہیں کہتے ہیں میں نے عرض کی اے امام آپ کی غیبت پر قدسن نفط فیہا اشیان کثیرہ مولا آپ کی غیبت پر بہت چیزیں لکھ چکا ہوں جواب ملا اے صدوق جیسے پہلے لکھا ویسے نہیں وہ بھی ٹھیک ہے مگر ہم کیا چاہتے ہیں اے صدوق ہماری غیبت پر ایسی کتاب لکھو تذکر فیہی سنان الانبیاء فی غیباتہم اے صدوق اس کتاب میں کیا لکھو گزشتہ انبیاء کی سنتوں کو لکھو خدا کے گزشتہ انبیاء پر جاری کردہ طریقوں کو لکھو تاکہ گزشتہ انبیاء کی سنتیں اور خدا کے ان پر جاری کردہ طریقیں ہماری غیبت اور امامت پر دلیل بن سکیں موضوع کی اہمیت کو محسوس کر رہے ہیں سنن انبیاء اور امام زمان کیوں امام زمان کے اتنے وسیع موضوع میں سے فقط انبیاء کی سنتوں کا انتخاب کیا جا رہا ہے ان چار روزہ گفتگو کے لئے کیونکہ یہ موضوع وہ ہے کہ حضرت حجت نے خواہش کا اظہار فرمایا کہ اس موضوع پر کتاب لکھی جائے یہ موضوع ہمارے چاہنے والوں تک پہنچایا جائے اگر بات کی اہمیت محسوس کر چکے ہیں تو ایک درود پڑھے محمد و آل محمد جب یہاں تک بات واضح ہو گئی تو اب بات کو ایک منزل اور آگے بڑھاتے ہیں انبیاء کی سنتیں اور امام زمان خدا کے جاری کردہ طریقے کہ جو انبیاء پر جاری ہوئے خدا کی سنتیں جو انبیاء پر جاری ہوئیں ان کی دو قسمیں ہیں ایک وہ سنت کہ جو عمومی ہے کہ جو تمام انبیاء یا کثیر انبیاء پر جاری ہوئی دوسری سنت کہ جو کسی ایک یا دو انبیاء سے مختص ہے توجہ کر رہے ہیں عام سنتیں اور خاص سنتیں عام سنتوں کی مثال ایک روایت سے پیش کرتا ہوں پھر انشاءاللہ کل سے خاص سنتیں کہ جو مختلف انبیاء کے ساتھ مختلف رہی اور میرے وقت کے امام میں بھی پائے جائیں گی روایات آل محمد کی روشنی میں کل سے اس موضوع میں وارد ہوں گے عمومی سنتیں راوی پانچوے امام کی خدمت میں آیا اور سوال کیا سوال ہمارے امام کی غیبت کے حوالے سے مولا نے جواب دیا جواب کیا دیا فرمایا کہ اِنَّ لِقَائِمِنَا غَيْبَتٌ يَقُولُ عَمَدُهَا عمومی سنت پانچوے امام فرماتے ہیں ہمارے قائم کے لئے ایک طویل غیبت ہے ایک ایسی غیبت ہے جس کی مدت بہت طویل ہے راوی نے فوراً سوال کیا وَلِمَا ذَلِكَ اَبْنَا رَسُولِ اللَّهِ توجہ کر رہے ہیں راوی نے فوراً سے غیبت کی حکمت پوچھی غیبت وہ عقیدہ ہے غیبت خدا کا وہ فعل ہے کہ جس کی ایک حکمت نہیں ہے جس کی کئی حکمتیں ہیں کچھ ظاہری حکمتیں ہیں کہ جو روایاتِ آلِ محمد میں ہم تک پہنچی جو آئمہ نے ہمیں بتائی اور کچھ پوشیدہ اسرار ہیں کہ جو یا خدا جانتا ہے یا محمد و آلِ محمد جانتے ہیں ہمیں کون سے پتا ہے کہ جو آئمہ نے ہمیں بتائی ان غیبت کی حکمتوں میں سے ایک حکمت کہ جو امام نے اس حدیث میں ہمیں بتائی راوی کا سوال کہ مولا حضرتِ قائم کی غیبت اتنی طویل کیوں ہوگی جواب میں فرمایا اِنَّ اللَّهَ عَبَا اِلَّا اَيَّجْرِيَ فِيهِ سُنَنَا الْاَنْبِيَاءِ فِي غَيْبَاتِهِمْ خدا کا فیصلہ یہ ہے کہ تمام انبیاء میں جتنے انبیاء کو غیبتیں ملی جتنے انبیاء غیبت میں رہے خدا کیا تیرے انبیاء بھی غیبت میں رہے تفصیل انشاءاللہ اندہ گفتگو میں آئے گی خدا کا فیصلہ یہ ہے کہ جتنے انبیاء غیبت میں رہے ان تمام کی غیبت کی مدتیں ہمارے قائم میں جمع کر دے گا کیوں کر دے گا کیونکہ ہمارے قائم امام ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے وارث ہیں خدا کا فیصلہ یہ ہے توجہ کی جگہ خدا کی وہ عام سنت جو کثیر انبیاء پر جاری ہوئی اور میرے وقت کے امام پر بھی جاری ہوگی وہ کیا ہے غیبت کی سنت خدا کا فیصلہ یہ ہے کہ اس وقت تک ہمارے قائم کا ظہور نہیں ہوگا کہ جب تک تمام غیبت میں رہنے والے انبیاء کی مدتیں ان کی غیبت کے ٹائم پیریٹ ہمارے قائم کی غیبت میں جمع نہ ہو جائیں توجہ کر رہے ہیں بڑی پرخطر منزل میں نے روایت پیش کر دی اس روایت سے ہمیں کچھ نتیجے ملتے ہیں اگر توجہات میرے ساتھ ہیں سماتے آمادہ ہیں تو مل کر ایک گروت پڑھیں حضرت قائم کی آزمات روایت واضح ہو گئی آپ لوگ کے لئے روایت پیش کر دی اب اس سے ہمیں نتیجے کیا ملتے ہیں پہلا نتیجہ یہ کہ امام بتلا رہے ہیں کہ غیبت بہت دولانی ہیں یا امام کتنی دولانی ہیں خدا نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بھیجے یہ عدد ہمیں کہاں سے پتا چلا کوئی بھی جواب دے سکتا ہے کیا قرآن میں کہیں یہ عدد آیا کہ ہم نے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی بھیجے نہیں محمد و آل محمد نے بتایا ہم نے تسلیم کر لیا ہم ان ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں سے کتنوں کو جانتے ہیں کتنوں کے اصلا نام بھی ہمیں معلوم ہیں وہ جن کا ذکر قرآن میں آگیا یا حدیث میں آگیا قرآن کا ایک ادنا سا طالبین ہونے کے ناتے پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں سے فقط ستائیس کا تذکرہ ہے کسی اٹھائیس میں نبی کا نام ہمیں معلوم نہیں ہے کتنے میں سے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں سے ہم کتنوں کو جانتے ہیں فقط ستائیس کو ان ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں میں سے کتنے غیبت میں رہے ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سے کتنے انبیاء غیبت میں رہے کیا ہمیں معلوم ہے کوئی بھی جواب دے سکتا ہے کیا ہمیں معلوم ہے نہیں ہمیں معلوم نہیں ہم ان انبیاء کو نہیں جانتے تو ان کے حالات اور واقعات ہمیں کیسے پتا ہوں گے کہ کون غیبت میں رہا اور کتنی غیبت میں رہا توجہ کر رہے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی ہیں کہ جنہیں ہم نہیں جانتے ان انبیاء میں سے کتنے ایسے نبی ہیں کہ جو دور غیبت میں رہے جنہیں خدا نے غیبت عطا کی ہمیں نہیں معلوم توجہ کر رہے ہیں جنہیں غیبت عطا کی گئی ان میں سے ہر ہر نبی کی غیبت کا پیریڈ اور غیبت کی مدت کتنی تھی کیا یہ ہم جانتے ہیں یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے نہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو ہم جانتے ہیں نہ ان میں سے کتنے غیبت میں رہے یہ ہمیں معلوم ہیں جو غیبت میں رہے ان کی غیبتوں کی مدتیں ہمیں معلوم نہیں ہیں جبکہ امام نے خدا کا فیصلہ بتا دیا اس وقت تک ظہور نہیں فرمائیں گے جب تک تمام غیبت میں رہنے والے انبیاء کی غیبتوں کی مدتیں نہ گزار لیں پہلا نتیجہ کیا نکلا کہ ہمیں اپنے وقت کے امام کی غیبت کا ٹائم پیریڈ نہیں پتا یہی وجہ ہے نا کہ معصوم نے فیصلہ کر دیا قدبل وقاتون اٹھل فیصلہ امام معصوم کا جو شخص ہمارے قائم کے ظہور کا وقت معین کرے جو کہے کہ آج ہے کل ہوگا اگلے برس ہوگا بہت دور ہے بہت نزدیک ہے جو شخص قائم کے ظہور کا وقت معین کرے معصوم فرماتے ہیں قدبل وقاتون جو کوئی قائم کے ظہور کا وقت معین کر رہا ہے وہ جھوٹا ہے اسے جھٹلا دو یہ خدائی مشیعت ہے یہاں پیشنگ ہوئیاں نہیں چلتی عزیزوں توجہ کر رہے ہیں یہاں انسانی بصیرت کام نہیں دیتی قائم کا ظہور اس وقت ہوگا جب خدا چاہے گا قدبل وقاتون جو کوئی ظہور کا وقت دے رہا ہو یہ پہلا نتیجہ ہے جو اس ایک روایت سے ہمیں ملا توجہات میرے ساتھ ہیں پہلا نتیجہ قدبل وقاتون جو ظہور کا وقت معین کرے وہ جھوٹا ہے جو کوئی جیسا بھی وقت دے معصوم کا فیصلہ ہے وہ جھوٹا ہے کیوں؟ کیونکہ نہ یہ لوگ ایک لاکھ سو بیس ہزار انبیاء کو جانتے ہیں نہ انہیں یہ معلوم ہیں کہ ان میں سے کتنے غیبت میں گئے نہ جو غیبت میں گئے ان کی مدتیں معلوم ہیں تو کیسے بتا سکتے ہیں کہ قائم کا ظہور کب ہوگا یہ ہے پہلا نتیجہ ایک دوسرا اور نسبتا نازک اور پرخطن نتیجہ اس روایت سے یہ تو تیہ ہو گیا کہ غیبت بہت زیادہ طولہ نہیں ہے کیوں؟ ایک لاکھ چوبیس ہزار میں بہت ایسے ہیں کہ جو غیبت میں رہے اور جو غیبت میں رہے ان میں سے بعض کی مدتیں بھی طویل ہیں ہمیں نہیں معلوم لیکن بعض کی مدتیں طویل ہیں بعض کی کم ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں اتنے انبیاء غیبت میں رہے اور ان تمام کی غیبت کی مدتیں ہمارے قائم امام کو گزارنی ہیں تو خود بخود ہمارے قائم امام کی غیبت کا دور طولانی ہو جائے گا بات واضح ہے نا امام نے ابتداء میں فرما دیا یبولو امدوہا ہمارے قائم کی غیبت کی مدت بہت طویل ہے پھر حکمت بتائی کیوں تمام انبیاء کی مدتیں جمع ہونی ہیں تو یہاں نوجوان کے ذہن میں ایک سوال اٹھنے کا حق ہے کہ ایک طرف آل محمد ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمارے قائم کی غیبت بہت طویل ہے دوسری طرف آل محمد ہمیں ظہور میں تعجیل اور جلدی کرنے کی دعا کا حکم دے رہے ہیں توجہ کر رہے ہیں پریشانی سمجھ سکتا ہوں اسے حل کرنا بھی اس ممبر سے ہماری ذمہ داری ہے ایک طرف بتایا جا رہا ہے کہ غیبت بہت طویل ہے دوسری طرف بتایا جا رہا ہے انتظار الفرج عبادت ظہور کا انتظار کرنا یا ظہور میں تعجیل کی دعا کرنا بھی عبادت ہے تو یا امام اگر غیبت طویل ہے تو ظہور میں جلدی کی دعا کیسی اگر یہ سوال پہنچ گیا ہے تو گروہ پڑھیں محمد و آل محمد سوال واضح ہو گیا غیبت طویل ہے خود امام نے بتا دیا خدا کا فیصلہ غیبت بہت طویل ہے یطولو امدہا روایت کے جملے پھر دوسری جانب ائمہ فرما رہا ہے کہ ہمارے قائم کے ضبور میں جلدی ہونے کے لئے دعا کرو یہ سوال انتہائی اہم سوال عقیدہ مہدویت کا محافظ ہے اس سوال کا جواب لیکن چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اس سوال کا جواب کل پہ چھوڑے جا رہا ہوں دو جملے مسائب کے اور پھر زہمت تمام بات کہاں تک پہنچی سنن انبیاء اور امام زمان موضوع کی اہمیت آپ کی خدمت میں پیش کی خدا کی سنت کا مطلب کیا ہے آپ کی خدمت میں پیش کیا خدا کی سنت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے نہ سنت میں تبدیلی ہے نہ تحویل ہے یا آپ کی خدمت میں پیش کیا پھر انبیاء پر خدا کی جاری کردہ ایک عمومی سنت سنتِ غیبت جو کثیر انبیاء پر جاری ہوئی اور وقت کے امام پر بھی جاری ہونی ہے یہاں تک ہماری بات پہنچ گئی ہے بس عزیزوں ماہِ مخرم کے ایام ہیں فرشِ عذاب پر تشریف فرما ہے وارثِ عذاب کا تذکرہ ہے صاحبِ عذاب کے پرسے کے لئے جمع ہوئے ہیں اس فرش پر ہم بنیادی طور پر تو ایک ہی مقصد لے کر آتے ہیں نا کہ شہزادیِ کونین کو ان کے لال کا پرسہ دے دیں جب یہاں سے اٹھیں تو آنکھوں میں آنسووں کی نمی سجا کر اٹھیں کہ شاید بنتِ رسول کی نگاہِ لطف ہم پر پڑ جائے کیوں روتے ہیں کیونکہ چھٹے امام نے ابو بصیر کو مخاطب کر کے فرمایا اے ابو بصیر اَلَا تُحِبُّ اَن تَكُونَ مِمَّا يَسْعَدُ فَاقِمَتَ الزَّهْرَا اے ابو بصیر حسین کی ماں روزانہ حسین پر فریاد کرتی ہے کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ رو کر فاطمہ کے مددگار بن جاؤ کیوں کیونکہ ہمارے یہ آنسو شہزادیِ کونین کے دل کے لئے مرہم کا باعث ہے اور ایک جملہ کہوں کہ ہم تو آنسو روتے ہیں ہم تو روتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں لیکن جس ہستی کا تذکرہ ہے جو وارثِ عذا ہے وہ کیسے گریہ کرتے ہیں وہ زیارتِ ناحیہ میں اپنے جد حسین کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں فَلَأَن دُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاحًا اے میرے جد حسین میں آپ پر سبح و شام روتا ہوں وَلَأَوْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمَاه اے میرے جد حسین میں آپ پر آنسووں سے نہیں روتا میں جب روتا ہوں تو آنکھوں سے خود بہاتا ہوں تو اس امام کو بھی تو قرصہ دینا ہے رونے میں نہ شرمائیے گا کبھی رونا نہ آئے تو فقط اتنا غور کرنی دیئے گا کہ میری آنکھوں سے پانی نہیں برس رہا میرے امام خون کے آنسو روتے ہیں کن مصیبتوں پر روتے ہیں کبھی کربلا کی مصیبت کو یاد کر کے روتے ہیں کبھی کوفہ کی مصیبت کو یاد کر کے روتے ہیں کبھی شام کی مصیبت کو یاد کر کے اجرکم علی اللہ ایک روایت زحمت تمام کوفہ میں جب آلِ محمد کے قافلے کو داخل کیا گیا جب یہ لٹھا ہوا قافلہ بازارِ شام سے گزر رہا تھا زیادہ محترم آپ نے محسوس نہیں کیا کیا یہ جملہ کم ہے رونے کے لیے کہ نبی زادیاں علی کی بیٹیاں اور کوفے کا بازار جب رسول زادیوں کو خانوادہِ رسالت کو بازارِ کوفہ میں داخل کیا گیا کیفیت کیا ہے آگے آگے نیزوں پر شہدہ کے سر ہیں کس کس کا سر ہے بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے ام لیلہ کے علی اکبر کا سر ہے ام فروا کے قاسم کا سر ہے ارے آقا حسین کا سر ہے مولا ابو الفضل العباس کا سر ہے اور اصحابِ حسین کے سر بھی ہے حبیب کا سر بھی ہے مسلم ابن عوسجہ کا سر بھی ہے اور بہت سے اصحاب کے حر ابن یزید ریاحی علیہ السلام کا سر بھی ہے جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ کے بازار میں داخل ہوا آگے آگے نیزوں پر شہدہ کے سر ہیں پیچھے پیچھے علی کی بیٹیاں قیدی بنا کر لائی جا رہی راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جب آلِ محمد کا یہ قافلہ شہرِ کوفہ کے بازار میں پہنچا تو ایک نوجوان گھر سوار اپنے کچھ ساتھیوں مددگاروں کے ساتھ اس قافلے کے قریب آیا اور قریب آ کر ایک رجز پڑھنے لگا قافلے کا چکر لگانے لگا ہاتھ میں ننگی تلوار ہے رجز پڑھ رہا ہے ارے جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے بابا کے لاشے کی بے حرمتی نہیں ہو سکتی یہ کون تھا یہ حبیب ابن مظاہر کا جوان بیٹا تھا راوی کہتا ہے رجز پڑھتا جاتا ہے لٹے ہوئے قافلے کے چکر لگاتا جاتا ہے اچانک اس نیزہ بردار پہ حملہ آور ہوا کہ جس نے نیزے پہ حبیب کا سر بلند کر رکھا تھا آگے بہا نیزہ بردار سے جنگ کی اسے وصل جہنم کیا اپنے بابا کے سر کو نیزے سے اتار کے سینے سے لگایا سر کا بوسہ دیا کہنے لگا بابا تیرا جوان زندہ ہے راوی کہتا ہے ایک بیمار ہے ہاتھوں میں ہتھ کریا پیروں میں بیڑیا یہ منظر دیکھ رہا ہے ارے اپنے بابا کے سر کی طرف نگا کی بابا اپنے جوان بیٹے کو معاف کرنا ہاتھوں میں ہتھ کریا پیروں میں اللہ علی قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ اَيَّمٌ قَلَمِي يَنْقَلِبُونَ بارِ الٰہا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تجھے واسطہ آل رسول کی مظلومیت کا تجھے واسطہ آل محمد کی غربت کا بارِ الٰہا ہمارے ناسوں کو قلب ناظرین مادرِ حسین کے لئے مرہم کا باعث قرار دے بارِ الٰہا جو حاضرین مدلس ہیں دل میں جو حاجتیں لئے بیٹھیں ان کے تمام حاجتوں کو پورا فرما بارِ الٰہا دنیا میں جہاں کہیں عزادارانِ سید و شہدہ آباد ہیں انہیں ہر بلا اور ہر وبا سے محفوظ فرما بارِ الٰہا تمام مسلمانانِ عالم کی جان مال عزت و عبرو کے حفاظت فرما بارِ الٰہا حاضرین کی توفیقاتِ خیر میں اضافہ فرما بانیان کی زہمتوں کو قبول فرما ہمارے مرحومین کی موفرت فرما سب سے بڑی دعا سب سے بڑی آرزو منجیِ بشر منتقمِ کربلا فرزندِ زہرہ قائمِ آلِ محمد کے ظہور میں تعدیل فرما اور ہمیں ان کے خاص عوان و انسار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وتب علینا انکا انتا التواب الرحیم ماتمِ حسین